جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم لڑکیاں کسی سے کام نہیں ہیں سو آج میں آپ کے ملاقات کروانے والی ہوں سمارہ شاہد سے جو کہ ایک کیلی گرافر ہے آئیے ان سے ملتے ہیں سمارہ سے جانتے ہیں کہ یہ کیسے انہوں نے سفر کا آغاز کیا اور اب تک کیا کیا فن پارے بنا چکی ہیں تو سمارہ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا مجھے یہ بتائیے کہ کب آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور مزید آگے کہاں تک جانے کا اراد ہے اچھا سب سے پہلے تو اسلام علیکم میں تھانکیو سو مچ کہ آپ بھی آئے اور آپ نے دکھایا دنیا کو لوگوں کو یہ کام دوسرا یہ کہ میں نے سٹارٹ کیا تھا 2010 میں جب میں نے انٹرمیڈیٹ میں فائن آٹس رکھی ویسے ہی بس شوک کیا کہ چلو ڈرائنگ اچھی تھی تو رکھ لیتے اس کے بعد ریزلٹ آیا بورٹ کا پہلے میٹس میں جانا تھا میٹس کے ٹیچر آتے تھے گھر میں پڑھانے لیکن جب ریزلٹ آیا تو پتا چلا کہ جی میٹس میں تو سٹار آگیا ہے اور فائن آٹس میں جائے وہ سب سے چھے مارکس ہیں ایٹی پرسنٹ کے قریب ہیں تو پہر سوچا کہ جلو ٹھیک ہے ہی سی کو آگے لے کے چلتے ہیں پہ جب بی اے فی سٹارٹ کیا بیچلرز جو فور ایر ڈگری پروگرام ہوتا ہے تو اس میں یہ تھا کہ پہ سوچا کہ اچھا میجر کیا رکھا ہے کیونکہ میجر سبجیکٹ ہوتا ہے فائن آٹس میں بھی جیسے پینٹنگ ہو گیا سکلپچور ہو گیا کلیگرافی ہو گیا تو اس میں پھر میں نے ٹو تھاؤزن ٹویلز میں میجر جو ہے وہ کلیگرافی آپٹ کیا بلکل وہاں پہ پہ پھر میں نے ٹیچر استاد ایفان احمد خان جنہوں نے مجھے تین سے چار خط سکھا ہے لکھنا بلکل تریڈیشنل پریکٹس تھی وہ جیسے ہم کلم سے چھیٹ کے اوپر لکھتے ہیں ملکل اسی طرح الف بیب جین دال اس طرح سے لکھنا سکھا ہے سر نے تیسے چار فونٹ سکھا دیئے پھر اس کے بعد جو ہے وہ سر شبلی میرے تیسی سپروائزر تھے ان کے ساتھ پھر میں نے جو ہے نا ریسرچ کی اور پھر میرا یہ برطنوں اور چادرے اور کینویس اور یہ والا کام شروع ہو اچھا سمارہ کہا جاتا ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں انسان کا شاک جی تو یہ آپ کا شاک آپ کا جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ کہتے ہیں کہ کاروبار بھی بن جاتا ہے تو یہ شاک کاروبار بنا پھر بلکل بنا اور بہت اچھا چل رہا ہے الحمدللہ اور ایسا ہے کہ بزنس میں آپ کو پتا ہے آپ شر ناؤنز آتے رہتے ہیں میرا بھی یہ ہے کہ جب سیل ہوتی ہیں تو یہ پینٹنگز اور کیلیگرافی تو ایسا ہوتا ہے کہ اگدم سے بہت ساری ہو جاتی ہیں پھر تھوڑا سا بریک آ جاتا ہے لیکن یہ کہ اس بریک میں میں پھر نیا کام پروڈیوز کرتی رہتی ہوں مزید جو ہے وہ جدت آتی رہتی ہے بلکل اب تک کا آپ کا سب سے خوبصورت جو فن پارا آپ جس کی محبت میں مبتلا ہوگئی ہوں بار بار دیکھتی ہوں کہ یہ میرے ہاتھوں کی سب سے اچھی تخلیق ہے اس کا کوئی ذکر کیجئے ایک تواب میں نے بنایا تھا تواب تو وہ مجھے بہت پسند تھا اس کے پر جو لکھائی تھی وہ سلس فون تھا اور وہ بلکل لیکھنے میں کچھ قرآنی کا آیات لگ رہی تھی لیکن وہ نہیں تھی دیفنیٹلی بلکہ اس کا یہ بھی تھا کہ جب میں وہ میں نے اس کو کٹوایا مشین سے کٹنگ ہوئی تھی اس کی اور اس کے بعد جب میں تواب والے کے پاس گئی بازار میں اور میں نے اس نے کہا کہ بھائی اس کو تھوڑا سا پریس کرنا آپ نے تاکہ تواب کی شیپ آجائے اور اس کو میں نے ہینڈل لگوانا تھا تو وہ بندہ مجھے دیکھ کے کہتا ہے کہ میڈم یہ آیت الکرسی لکھی ہوئے میں آپ کو فری میں کر دوں گا تو پھر میں نے اسے بتایا کہ بھائی یہ آیت الکرسی نہیں لکھی ہوئی یہ بناتے ہوئے میرے ہاتھ بھی جلے میرے چھالے بھی پڑے ہاتھوں میں اور بہت کچھ ہوا لیکن وہ مجھے بہت پسند تھی بہت زیادہ اور اس کے لاوہ ایک میں نے منی کو ان بنائی تھی جو ڈمی ہم بزاروں میں دیکھتے ہیں ایک وہ مجھے بہت پسند تھی اچھا ابھی یہ آپ نے جو اپنے اس گود میں یہ رکھا ہوا ہے یہ کیا چیز ہے اور اس پر یہ کیا آپ نے کام کیا ہوا اس کے بارے میں بھی کچھ بتائی یہ ایک ٹرے ہے جو کہ اکسر مٹھائی والوں کے پاس ٹرے میں وہ برفی اور اس طرح کی چیزوں نے رکھی ہوئے ہوتی ہیں تو بلکل ایک رینڈم ٹرے تھی جو میں نے بزار سے ہی خریدی اس کے بعد میں اس کے اوپر یہ آپ کو سلس میں نظر آ رہا ہوا سلس فونٹ میں تو میں نے ایرابک میں کلیگرافی کی اور بلکل رینڈم ورڈ سے مطلب کاف واو میم علیف جیم واو نون اس طرح سے ان کو میں نے لکھا پھر اس کی کٹنگ کروائی پھر اس کو فینشنگ کے بھی پروسس میں ہے یہ اس کی فینشنگ ہوگی کچھ اور اس کے بعد اس کی پولشنگ ہوگی اور یہ فائنل ڈسپلی میں گائے گا یہ جو چند ہتھیار بھی آپ نے پکڑے ہوئے ہیں ہم نے دیکھا یہ آگے پیچھے یہ تو بمشکل مرد بھی جو اس میں ٹرینڈ ہوں وہ ہی انہیں چلانا جانتے ہیں تو آپ نے کیسے انہیں سیکھا ان پر کیسے اپنا ہاتھ درست کیا سیکھا اس طرح سے تھا کہ میں ایک ورکشوپ میں بھی جاتی ہوں وہ لڑکا وہاں پہ مجھے وہ بھی سکھاتا ہے کیونکہ اس کا کام ہے یہ لیکن چونکہ الفاظ ہے کیلگرافی ہے تو وہ کچھ اور کرتا ہے تو یہ تھوڑی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ بھی سکھاتا ہے کچھ چیزیں خود سے ہی کرنے پڑتی ہیں کہ جگاڑ جسے ہم لگتے ہیں جگاڑ لگانے پڑتے ہیں تو کچھ خود ہی سے کر کر کہ جیسے پہلے پالش تھا تو پہلے مجھے بف فالے کے پاس جانا پڑتا تھا وہ بف کرتا تھا تو الفاظ مر جاتے تھے بینڈ ہو جاتے تھے تو مجھے پھر ویلڈ کرانا پڑتا تھا اس کا سلوشن میں نے نکالا کہ میں گھر میں اس کو سپن سے اور جالی سے صاف کر کے پھر اس کے اوپر میں سپری کر دیتی ہوں جگاڑ گھر میں لگا لیا آجسہ جی ابھی بہت سے چیزیں یہاں پہ بکھری پڑی ہیں کچھ رنگ پڑے ہیں کچھ یہ اور بھی یہ کینچی تھوڑیٹو کا شوکا جو بھی اس میں کچھ بھی استعمال ہوتا ہے کچھ ان چیزوں کا بھی ذکر کیجئے کہ رنگوں کا کیا کردار ہے اور باقی دوسرے حالات ہیں ان کا کیا کردار رنگوں کا زیادہ در آپ کو انکس نظر آئیں گے یا پھر اکریلک پرنٹس نظر آئیں گے تو جو میں کینوس کے اوپر کام کرتی ہوں جیسے آپ کے پیچھے بھی لگا ہوئے یہ میں انکس کے ساتھ کرتی ہوں یہ دیریکٹ کلم کے ساتھ اور یہ کینوس ہیز ہیں یہ میں خود ہی بنا لیتی ہوں میں ایک فریم لے لیتی ہوں لکڑی کے ملتے ہیں ان کو جوڑ کے آباس میں ایک فیبرک ملتا ہے اسے ہم کینوس کہتے ہیں وہ اس کے اوپر سٹریچ کر دیتی ہوں پھر اس کے اوپر تھوڑی سی ہم یہ وائٹ سی لیئرز لگاتے ہیں پھر اس کے اوپر کلیگرافی کر لیتے ہیں تاکہ وہ کلم سمودلی چلے کیونکہ کھردورا کپڑا ہوتا ہے تو کلم آسانی سے نہیں چل پاتا بلکل تو ادھر میں انکس یوز کرتی ہوں اور اکثر ہوتا ہے کہ انکس میں وہ ڈیزائیڈ کلر نہیں ہوتے ہمارے پاس تو تھوڑا سی اکرالک پینٹس جو ٹیوز میں رکھے ہیں یہ مکس کر لیتی ہوں اس میں پانی ملا دیا کر لائٹ کلر بنانا ہے انکس اور پینٹس میرے ادھر یوز ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کو اس طرح کی ٹولز نظر آ رہے ہیں فائلرز وغیرہ یہ میں اس کی فینشنگ کے لئے کرتی ہوں اور اگر ڈریل یو باپ مشین کے ہی نظر آئے گی تو وہ میں اس کو تھوڑی سی سموتھ لک دینے کے لئے فینشنگ کرنے کے لئے کرتی ہوں انعامات کا خزانہ لیے اب تک کہ تمام ریکارڈز دورنے کو بول تیار ہے ٹرانس میشنز تو سب کرتے ہیں پر اس بار جو ہم کرنے والے ہیں وہ دنیا دیکھے گی آپ کی ہتیلی پر دولت کی لکیر ہم کی چاہتے ہیں اور بنائیں گے آپ کے خوابوں کو حقیقت اس رمضان کھلے گا آپ کی قسمت کا دروازہ لاکھوں نہیں کر روڑوں کے کیشیں نہ مانگ گیم شو اور رمضان ٹرانس میشن کا ہر سیجنگ بنائے گا آپ کو مالا مانگ ڈیبیٹ کوئیز نارت کمپیٹیشن گیم شوز اور پہلی بار گھر بیٹھے دیکھنے والوں کو ملے گا کروڑپتی بننے کا مطلب گھر بیٹھے آزمائیں اپنا نصیب اس رمضان چمگے کا پاکستان بول بیس کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بول بیس کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور ہاں بیل آئیکن کو کلک کرنا مجھ بھولیے گا